پاکستان کو کرز کیسے ملے گا؟ تفصیلات سامنے آ گئیں پاکستان این ایف سی ایوارڈ فارمولے پر نظر سانی کرے گا مستقبل میں بجلی کی قیمتوں پر رلیف نہیں دیا جائے گا پاکستان توانائی کے شعبے کو جی ٹی پی کے ایک فیصد سے زائد سبسیڈی نہیں دے گا غزائی جناس کی امدادی قیمتوں کا تعیون نہیں کیا جائے گا وفاقی حکومت کے ڈھانچے کو کم کیا جائے گا ذرعی شعبے پراپٹی سیکٹر اور ایٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے پورے نہ کرنے پر ہمارے لیے پروگرام سخت ہو گیا ہے اگر چاہتے ہیں یہ آخری پروگرام ہو تو اس کے لیے ملک کی معیشت میں مقصوص نشستوں کے لیے الیکشن ایکٹ کو دیکھیں یا عدالتی فیصد کو الیکشن کمیشن کا ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع نئی درخواست دائر کر دی تحریک انصاف کو مقصوص نشستیں دی جائیں یا نہیں بارہ جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب قانون بنا دیا ہے بتایا جائے پارلیمنٹ کے قانون پر یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کریں الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصلے پر رہنمائی کی جائے درخواست میں استعداد چیف الیکشن کمیشن کی سرپراہی میں الیکشن کمیشن کا اٹھوان اجلاس سرپراہی میں الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر ساتھ مشاورتی اجلاس کیے سپریم کورٹ کی پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے معاملے پر تحفظات چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے جواب میں کہا جسٹس یحیہ افریدی کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا جسٹس یحیہ افریدی نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کی جسٹس یحیہ افریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو ججز کمیٹی میں شامل کیا گیا قانوناً آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے جسٹس منیب اختر کا سینئر ججز سے رویہ انتہائی سخت تھا جسٹس منیب نے درخواست گزاروں کے قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا جسٹس منیب ان دو ججز میں سے تھے جنہوں نے مقدمات کے بوجھ سے لا پرواہ ہو کر گرمیوں کی پوری تاتیلات کی پی ٹی آئی نے پریکٹس اینڈ پروسیجرز حضارتی آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا بیرشتر گوھر علی خان نے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی پریکٹس اینڈ پروسیجرز صدارتی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دیا جائے صدارتی آرڈیننس کے بعد پریکٹس پروسیجرز کمیٹی کے تمام فیصلوں کو غیر قانونی قرار دے کر کل عدم کیا جائے درخواست میں استعداد پارلیمنٹ تمام اداروں سے سپریم حیث پارلیمنٹ پالیسی بنائے گی کوئی اور ادارہ آئین نہیں بنا سکتا مانی پی ٹی آئی ججوں کو متنازع بنانا بند کریں جج بھی براہ مہربانی ذاتی پسند پر فیصے دینا بند کر دیں وزیر اطلاعات سین شرجیل میمن کہتے ہیں کیا کسی سیاستدان کو کسی جج کی حمایت کا اعلان کرنا چاہیے ایسا کرنا متعلقہ جج کو متنازع بنانے کے مترادف ہے کوئی بھی چیز جسٹس آ جائے لیپس پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا جسٹس قاضی فائزیسہ بھی اتنے ہی محترم ہیں جتنے جسٹس منصور علی شاہ، ساکیب نصار اور افتخار چودری عدالتی نظام پر بدنما داغ ہیں شرجیل میمن کا دونوں سابق چیف جسٹسز سے تمام مراعات واپس لینے کا مطالبہ نیو یورک میں وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی بینک کے صدر سے ملاقات شہباز شریف نے کہا پاکستان معاشی اصلاحات کی تکمیل کے لیے عالمی بینک کے تعاون کا خیر مقدم کرے گا وزیر اعظم کی فلسطینی صدر سے بھی ملاقات اسرائیلی حملوں میں بگناہ اس فلسطینیوں کی شہادت پر اس افسوس کا اظہار شہباز شریف نے کہا پاکستانی عوام کے دل فلسطینی عوام کے ساتھ ہڑکتے ہیں آزاد فلسطین کے قیام تک خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا غزہ میں فاری جنگ بندی اور اسرائیلی انخلاع یقینی بنایا جائے عالمی ورادی بدترین بربریت اور مظالم پر اسرائیل کے خلاف ایکشن لے محمود عباس نے کہا پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی بھائیوں کی مدد اور حمایت کی ہے شہباز شریف سے مایکرو سوفٹ کے بانی بل گیٹس کی بھی ملاقات بل گیٹس نے پولیو ویکسین پروگرام میں وزیر اعظم کی ذاتی نگرانی اور صوبائی حکومتوں کے اقدامات کی تعریف کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے مظفرگھر میں شرم فارمنگ کے بڑے منصوبے کا افتتاق کر دیا ملیم نواز نے تقریب سے خطاب میں کہا جنوبی پنجاب میں پنجر زمین کو جھنگا فارمنگ کے لیے قابل استعمال بنایا گے دنیا بھر میں جھنگے کی بہت مانگ ہے ایک لاکھ اکڑ پر جھنگا فارمنگ سے سالانہ ایک ارب ڈالر کا ذر مواطلہ کمائے جا سکتا ہے جنوبی پنجاب میں بنجر زمین کو شیمپنگ فارمنگ کے لیے قابل استعمال بنانے کی منصوبہ بندی کی ہے جھنگا فارمنگ سے منافع کی شرح 40 فیصد ہے سرمایہ کاروں کو مراد دینے کے علاوہ بیج فیڈ اور متعلقہ آلات بھی فراہم کیے جائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبے کے آغاز پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہائیبریڈ ڈبل ڈیکر بسوں کا آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پانچ نئی ہائیبریڈ ڈبل ڈیکر بسس کا افتتاح کر دیا ڈبل ڈیکر بسس لاہور میں سیاحت کے لیے نئے روٹس پر چلائی جائیں گی پی ٹی آئی کا 28 ستمبر کو راولپنڈی میں جلسہ نہ کرنے کا فیصلہ 28 تاریخ کو راولپنڈی میں جلسہ نہیں احتجاج ہوگا پارٹی قیادت کی وکلہ کو احتجاج کی ہدایت تحریک انصاف نے 28 ستمبر کو راولپنڈی میں جلسے کے لیے زلعی انتظامیہ کو درخواست دی تھی پی ٹی آئی لیاقت باغ یا بھاٹر چوک میں جلسہ کرنا چاہتی تھی بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ کیس ملزمان پر فرد جرم آئید کرنے کے لیے دو اکتوبر کی تاریخ مقرر اڈیالا جیل میں کیس کی سما بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے وکیل نے درخواست زمانت پر دلائل مکمل کر لیے حیفہ یہ وکلہ ہفتے کے روز دلائل کا آغاز کریں گے بوشہ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو ڈیالا جیل میں قائم خصوصی عدالت پیش کیا گیا عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کا قتل گستاخی کے الزام میں ہلاک ہونے والے ڈاکٹر کو جالی پولیس مقابلے میں مارا گیا انکوائری رپورٹ محمد اقلا سندھ کو محصول جالی پولیس مقابلے میں ڈی آئی جی اور معتحت عملہ ملوث ہے زیادہ حسن لنجار کا کہنا ہے ملوث افسران کے خلاف متاثرہ فیملی نے مقدمہ درج نہ کرایا تو ریاست مقدمہ درج کرائے گی ہم چاہتے تھے حکومت کے رٹ پر قرار رہے وزیر داخلہ سندھ نے آئی جی سندھ غلام قادر میمن کے ہمراہ کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا وزیر داخلہ سندھ متاثرہ خاندان کے لیے معافضے کے لیے اعلان کریں گے شمالی وزیرستان رزمک میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں آٹھ خوارجی حلہ آئی اس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران فورسز اور خوارجیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا مارے گئے خوارجیوں سے اسلحہ بھی برامل خوارجی دہشتگارد کاروائیوں شہریوں کے قتلیام میں ملوث تھے وزیراعظم شہباز شریف کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین باجوڑ کی تحسیل خار کے علاقے شیخ قریب پل پر نامعلوم افراد کی فائرنگ پولیس اہلکار جانبہاق دو افراد شدید زخمی اسطال منتقل کر دیا گیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن وائس چینسلرز میرٹ اور شفافیت پر لگائیں گے وائس چینسلرز کی تائیناتی پر گورنر کو جس پر اعتراض تھا مسترد کر سکتے تھے وزیراعظم پنجاہ مریم نواز کہتی ہے ہر کام میرٹ پر کر رہی ہوں کسی کی نہیں سنتی سفارشیں بہت آتی ہیں ایم این اے ایم پی اے کہتے رہتے ہیں صبح نو بجے سے رات بارہ بجے تک کام کرتی ہوں وائس چینسلرز کی تائیناتی پر میری کسی سے لڑائی نہیں چاہتا ہوں ان عہدوں پر صاف اور شفاف لوگ تائینات ہوں گورنر پنجاب سردار سریم حیدر کی میڈیا سے گفتگو کہا کسی کو اپنی مرضی سے وائس چینسلر نہیں لگانا چاہتا وائس چینسلرز کی فہرست کا جائزہ لینے کا کہا تھا سمبلی میں سب کچھ لکھ دیا ہے اتحادی حکومت کی وجہ سے ہم ساتھ رہیں گے حکومتی کشتی ڈوبے یا تیرتی رہے ہم حکومت کا ساتھ دیں گے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سما دو اکتوبر کو مکرر تین مارچ کو ہونے والے پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف اکبر ایس بابر کی درخواست پر الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹس جاری اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف الیکشن کمیشن میں شکایت درج کرائی تھی جماعت اسلامی کا انتے ستمبر کو ملک کی اہم شہراہوں پر دھرنے کا اعلان حافظ نعیم الرحمن کہتے ہیں حکومت نے راولپنڈی معاہدے پر عمل درامت نہیں کیا اور میڈیا پر قوم کے سامنے غلط بیانی کی یکم اکتوبر سے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں تین روپے تک کمی کا امکان ذرائع پیٹرولیم ڈیویشن کا کہنا ہے پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے فری لیٹر کمی متوقع ہے ڈیزل کی قیمت میں تین روپے فری لیٹر کمی ہو سکتی ہے حتمی اعلان تی ستمبر کو کیا جائے گا کوئیٹا میں کونگو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا کونگو وائرس میں مبتلا خاتون فاطمہ جنہ اسطال میں داخل چالی سالہ خاتون کو آئی سی یو وارڈ منتقل کر دیا گیا بلوچستان میں اب تک کونگو کی سینٹس کیسز سامنے آ چکے جن میں سے دس افراد جان بھاک ہو چکے جڑوان شہروں میں فادل برس پڑے اسلامباد میں تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ تھار بارش ستارہ مارکٹ جی سیون میں درخت گاڑی پر گر گیا بارش سے درجہ حرارت میں کمی محکمہ موسمیات کی آج ملک کے دیگر علاقوں میں بھی گھر چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گئی ورلڈ یوتھ چیمپین باکسنگ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی پاکستانی باکسر عثمان وزیر نے بھارتی حریف سلوام کو پہلے ہی راؤنڈ میں نوک آؤٹ کر دیا موسیقی